موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ آپ کے سوالات ہیں جو ہمیں ای میلز پر موصول ہوتے ہیں اور مختلف اور ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے سے آپ سے ملتے ہیں ہمیں جو کہ جعویز صاحب کے مختلف جو ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو کہ تشنا ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں ہم جعویز صاحب کے سامنے آپ کے وہ سوالات رکھیں گے ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مختلف سائلین کی طرف سے پوچھے گئے ہیں لیکن سوال کی نویت چونکہ ایک ہی ہے نام لینا یہاں پر جو ہے وہ موضوع نہیں ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو ٹیک اپ کر لیں تو میں اپنے پروگرام کی اپتدا کرتا ہوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعویز احمد غامدی صاحب اسلام علیکم جعویز صاحب جعویز صاحب ایک جو سب سے پہلا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا کیا فرض ہے نماز باجماعت ادا کرنا ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے یعنی نماز فرض ہے پانچ وقت نماز ادا کرنی چاہیے بہت اچھا ہے کہ آپ مابد میں جا کے مسجد میں جا کے نماز ادا کریں مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ آباد ہو وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں مسجد کی اس اہمیت کو مسلمان معاشرے کے سامنے رہنا چاہیے لوگوں کے سامنے بھی رہنا چاہیے یا آپ کے گھر کے قریب اگر مسجد ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ الگ سے نماز پڑھیں چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکیلے گھر میں نماز پڑھنے یا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کی نماز یا مسجد کی نماز ستائیس گناہ زیادہ عجر رکھتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فضیلت کی اللہ تعالیٰ کے بڑے عجر و ثواب کی چیز ہے لیکن جاویز صاحب ایک روایت بلکہ دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک وہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دوں کمو بیش الفاظ اس طرح کے ہیں اور دوسری ایک روایت ہے جو کہ جس میں ایک صحابی نے نابی نہ صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا یہ عذر ہے کیا میں مسجد میں نہ آؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں تو آپ نے فرمایا نہیں تب بھی تمہیں آنا ہے اور انہوں نے کوئی چھے عذر بتائے کوئی بھیڑیا مجھے کھا جائے راستے میں یہ مسئلہ ہو چھے عذر بتانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تب بھی تمہیں مسجد میں ہی آنا ہے اور یہ آگ والی جو روایت ہے ان کی ذرا وضاعت کیجئے گا اس میں پہلے تو ایک اصول کی چیز سمجھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یا تو قرآن مجید اس کی نوئیت واضح کر دیتا ہے یا آپ اپنی سنت کے ذریعے سے اس کو قائم کر دیتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی انفرادی روایات ہیں یہ جب بھی سامنے آتی ہیں تو یہ اطلاقی ہوتی ہیں یعنی اطلاقی کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورتحال میں آپ نے کچھ فرمایا ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں جو ہمارے فقہ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں ایک روایت سامنے آتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا موقع کیا ہے اس کا محل کیا ہے تو جب ہم ان روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف احوال آئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو فرض کرتے ہیں تو اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید اس کی تصریح کر دیتا ہے آپ خود تصریح کر دیتے ہیں یا اس کو اس طرح اپنی سنت میں واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی دور آئین نہیں ہو سکتی یہ جو اخبار احاد ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی ایک آدمی نے دو آدمی نے کوئی بات بیان کی یہ جب سامنے آتی ہیں تو ان کے بارے میں اہل علم یہ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ اطلاقی ہوتا ہے اطلاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی اس سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی چنانچہ یہ ناغذیر ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے پسمندر میں دیکھا جائے یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ کس صورتحال میں کہی گئی ہے کب کہی گئی ہے کس موقع پر کہی گئی ہے اسی کو فقہات کہتے ہیں یعنی ہمارے فقہات جب کسی روایت کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی زاویے سے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کی صحیح کرتے ہیں ان کی صحیح سے آپ اختلاق بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن محدثین کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے ایک روایت پیان کر دیں وہ ایک جملہ ہے ایک بات ہے اس کا موقع و محل متعین کرنے کے لیے آپ کو پورے دین پر غور کرنا پڑتا ہے نگاہ کرنی پڑتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا محاقع ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک وقت ایسا آگیا تھا جب منافقین کو الگ کیا جا رہا تھا قرآن مجید میں اس کی بہت تفصیل بیان ہوئی ہے یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک تمہیس یا تطہیر ہوگی تمہیس اور تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے حجت تبام کر کے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے پہلے منکرین اور مومنین کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی بڑی ہی خوبصورت مثال کشتی نوح ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لیں تاکہ ان کے لئے نجات کا احتمام ہو تو یہ تطہیر ہے یا تمہیز ہے یہ ایک تطہیر کا لفظ ہم بولتے ہیں نا پاکیزہ بنانے کے لئے یہ عثمانی میں ہے جس معنی میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو کہا ہے تو یہ ایک جو دوسرا پہلو ہے کہ جس میں آپ اس پورے معاشرے کو یا ان لوگوں کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین الگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بعض امتحانات برپا ہوتے ہیں چنانچہ جنگ احد کے بارے میں قرآن مجید تفصیلی تفسرہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس میں حزیمت کو گوارہ کیا گیا یعنی مسلمانوں نے غلطی کی اللہ چاہتے تو اس غلطی کے نتیجے کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لیکن حزیمت کو گوارہ کیا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو قلبہ حاصل ہونا ہے تو اس میں یہ وقتی نویت کی حزیمت بھی جو چند گھنٹے کیلئے صحیح ہوئی کیوں ہوئی اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کے مقصود تمہیز تھی یعنی ہم سچے اہل ایمان کو منافقین سے الگ کرنا چاہتے تھے ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ غزوہ برپا کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے چنانچہ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں اس کی پوری تفصیل ہے بلکہ ان لوگوں کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو مخلصین تھے پیچھے رہے گئے ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے کیا راستہ اختیار کیا تو یہ صورتحال جو تمہیز کا موقع ہے اس میں لوگوں کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ مسجد میں آئے گئے یعنی نمازیں گھر میں نہیں پڑی جائیں گے اچھا اس کے ایک دوسرا پہلو بھی دیکھئے کہ نمازیں گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے عام حالات میں لیکن درہا سوچے تھوڑی در کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے بلکل ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک امام صاحب انجن کے پیچھے میں جا کے نماز پڑھنی ہے آپ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے اور مجھے یہ معلوم ہو کہ اس وقت جو حییہ علیہ السلام کی صدا بلند ہو رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے اور میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں میں ایمان پر کیسے ہو سکتا ہوں یعنی ایک عام امام میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ایمان کے ساتھ جو حضور سے طلب پیدا ہوتا ہے اسی کا اظہار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے بارے میں بیان کیا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کیا دوسرے امام کو گورہ کر لیں یہ نا مسلمانوں کی فوج ہے آج کے زمانے میں اگر کسی جگہ نماز کا وقت آگے ایک جماعت آپ کرا لیجئے ایک میں کرا لیجئے ایک زید کرا لے گا ایک پکر کرا لے گا لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو کون یہ پسند کرے گا کہ این میدان جنگ میں آپ کی امامت چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نماز پڑھے پھر اللہ تعالی نے ایک طریقہ بتا ہے نماز پڑھنے کا اس موقع پر جس کو صلاة الخوف کہا جاتا ہے اسطلاح میں وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے ایک رکت پڑھ کے ایک گروہ پیچھے ہٹ جائے دوسرا آگے آ جائے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرمالے اس طرح آپ کی دو رکتیں ہو جائیں گی ان کی ایک ایک رکت ہو جائیں گی وہ ایک ایک رکت بعد میں پوری کر لیں یہ جو اتنا غیر معمولی احتمام ہے یہ اس ہستی کی وجہ سے ہے اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا کہ یہ اس وقت کیا جائے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ نماز کی قیادت فرمارے ہیں کوئی گورا نہیں کرے گا تو ایسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوں آپ کی طرف سے آزان دی جائے پھر کوئی آدمی مسجد میں نہ جائے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں اس کے نزدیک خدا کے پیغمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پھر جب منافقین کو الگ کرنے کا عمل ہو رہا ہو تو اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ کوئی شخص بھی اس وقت پیچھے نہ رہے یہ وہ موقع ہے جس پر ایک نابینہ صحابی نے اجازت چاہیے تو آپ نے اجازت نہیں دی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس اجازت کے پردے میں بہت سے لوگ اپنے لئے عذر تلاش کر لیں گے تو تمہیز کے موقع پر تطہیر کے موقع پر یہ روئیہ اختیار کیا گیا اس طرح کے بہت سے موقع قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں جس میں مثلا تعلقات توڑنے کیلئے کہا جاتا ہے جس میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ ان کو تمبی کی گئی ہے اسی طرح جن کے کچھ ذاتی روابط تھے ان سے کہا گیا کہ یہ بھی اب ختم ہو جائیں گے تو ایک موقع ہے جس موقع پر یہ سب کہا گیا چنانچہ سارے زخیرے کو سامنے رکھ کر اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو سامنے رکھ کر جو رائے ہمارے فقہانے قائم کی ہے وہی صحیح ہے کہ نماز پانچ وقت فرض ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن یہ مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یہ تمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے یہی اس کا صحیح طریقہ ہے اچھا ایک دوسرا سوال ہے ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے اس میں انہوں نے آپ کا بھی نام لیا ہے باقی دوسرے کچھ سکولرز کا بھی نام لیا ہے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے مگر انہوں نے آپ تمام حضرات کے لیے کہا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں کوئی آپ کے پاس سند نہیں ہے تو آپ دین کے مسائل اس طرح سے کیوں بیان کرتے ہیں دیکھئے دین کا علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں چلے گئے ہیں وہاں آپ نے پڑھ لیا ہمارے ہم بہت سے مدارس ہیں ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جلیل القدر اہل علم سے مختلف علوم مفنون پڑھتے ہیں یہ دونوں طریقے ہمارے ہمیشہ رہے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ تھے امام مالک تھے امام شافی تھے ان کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا اسی طرح اور بہت سے جلیل قدر علماء ہے کہ جنہوں نے برائے راست اہل علم سے پڑھا ٹھیک ہے تو ایسا ہی معاملہ میرا خیال ہے جن لوگوں کے انہوں نے نام لیا ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے اہل علم سے برائے راست استفادہ کیا گیا آپ دیکھئے ایک مدرسے میں یا ایک اسکول میں تو آپ چند اہل علم کو جن کو آپ لا سکیں گے لے آئیں گے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے میں یہ دیکھیں کہ مثلا منطق وہاں آلہ ترین طریقے سے پڑھا سکتا ہے فلسفے کی تعلیم کون آدمی آلہ سطح پر دے سکتا ہے فقہ کس سے پڑھی جا سکتی ہے قرآن مجید کا بڑا عالم کون ہے تو اگر آپ ان علماء کے پاس برائے راست جائیں اور ان سے ان علوم و فنون کو پڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کی کیا نویت ہوگی تو میرا حسنظن یہ ہے کہ جن لوگوں کے انہوں نے نام لیا ہوگا ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا میری اپنی تعلیم بھی اسی طریقے سے ہوئی یعنی میں نے علماء سے برائے راست عربی زبان پڑھی ہے فارسی زبان پڑھی ہے یہ جو ہماری درس نظامی کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں بہت سے دوسرے اہل علم سے بعض اور علوم و فنون پڑھے ہیں اور پھر دین کے علم کی تکمیل اپنے اہد کے سب سے بڑے مفسر مولانا امینہ صلی اللہ علیہ سے کی ہے میں کمو بش پچیس سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی یہ دونوں طریقے ہمیشہ سے رہے ہیں جاویس صاحب ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید محاربہ کی بڑی سخت سزائیں بتا رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالی سے جنگ ہے تو سود محاربہ والی سزاؤں کے انڈر کیوں نہیں آتا اگر کوئی شک سودی کام کرتا ہے سودی کاروبار تو اس پر بھی وہ سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوتی یہ کہاں کہا ہے قرآن مجید نے لوگ ہمیشہ اس آیت کو اُلٹ کے دیکھتے ہیں یعنی دیکھئے سودی کاروبار عرب میں لوگ کر رہے تھے سودی کاروبار کے ساتھ لوگوں کی معیشت وابستہ ہوتی ہے یعنی وہ تو کمار رہے تھے نا اس میں ان کے پاس پیسے ہیں قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دے لیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سود اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے انسان کی سمجھ میں یہ آسانی سے نہیں آتا عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ تو بیعہ سمجھ رہے ہیں سودی بیعہ شرع ہوتی ہے آپ نفع کماتے ہیں اسی طرح آپ کسی چیز کو قرائے پر دے دیتے ہیں قرائے لیتے ہیں تو یہ روپے کے معاملے میں کیوں کہا جا رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سود ہے سود کیا ہے قرز پر منفط کا مطالبہ کرنا یعنی آپ کسی کو قرز دیں اس پر نفع کا مطالبہ کریں تو اس کو سود کہا جاتا ہے اس کو تورات نے بھی ایسی ناجائز قرار دیا یعنی ایسا نہیں کہ اس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے تورات نے بھی ایسی ناجائز قرار دیا اس کو انجیل نے بھی ایسی ناجائز قرار دیا انبیاء کے صاحب میں بھی اسی طریقے سے اس کی مضمت کی گئی تو یہ ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ چوری حرام ہے جوہ حرام ہے لوگوں کا مال کھانا حرام ہے ملاوٹ کرنا حرام ہے کم تولنا حرام ہے یہ عالم گیر سطح پر سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ایک مشتبے معاملہ تھا سود والا یعنی قرض پر منفط کا مطالبہ کرنا اس لیے اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے یعنی الہامی صاحب میں جو اسرار کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو شبہ لگتا ہے وہ آسانی سے اس کو ماننے کے لیے تجار نہیں ہوتے ہیں اس کی وضاحت کر دی اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کر دی اس کی حرمت کا اعلان کر دیا اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے قرآن مجید نے اس کے معاملے میں بحث و نزا کا بھی خاتمہ کر دیا عام طور پر ہمارے ہاں آشکر لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ شرع زیادہ ہو کم ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر حرمت حلت کا فیصلہ ہوگا آپ جانتے ہیں سورہ بکرہ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارا حق صرف اگر کرز دیتے ہو تو کرز میں تمہارا حق ہے بلکم روسو امبالکو یعنی آپ اصل ذر واپس لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک پائی بھی اگر اس سے زائد آپ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ سود ہے یہ بات ماضح کر دی اب یہ بات ماضح کر دی تو جس وقت اس کو آپ ریاست کی سطح پر ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے اخلاقی طور پر لوگوں سے کہا یہ ناجائز چیز ہے جب آپ ریاست کی سطح پر روکیں گے اس کو اور یقیناً روکنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست میں یا حکومت میں آپ کوئی ایسی بات گوارا نہیں کر سکتے کہ جس میں لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو یا ان پر ظلم ہو رہا ہو ٹھیک ہے یعنی ہم جو قوانین بناتے ہیں ایک ریاست اسی لیے وجود میں آتی ہے تو اگر مسلمانوں کے پاس ریاست کا نظم ہوگا تو وہ اس مطالبے کو ناجائز قرار دے دیں گے یعنی جو آدمی بھی کرز دیتا لیتا ہے وہ اگر اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے کرز دے کر یا لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں کرز دوں گا اور اس پر تم سے کچھ نفع چاہوں گا تو اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا جب یہ ناجائز قرار دیا گیا تو اب اندیشہ پیدا ہوا لوگ مضاہمت کریں گے یعنی جو سعودی کاروبار کرتے ہیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گے یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز معیشت سے مطلق ہوتی ہے تو آسان نہیں ہوتا ہماری آج کی حکومتوں کو بڑے مسئلے پیش آ جاتے ہیں آپ دیکھیں ٹیکس کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں لوگ سول نافرمانی پر اتر آتے ہیں اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی مضاہمت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سن لے سعود کو گوارہ نہیں کیا جائے گا اگر کسی نے ایسا کیا تو فضلو بحرم من اللہ ورسولہی تو اللہ ورسول کی جو حکومت اس وقت قائم ہے وہ ان کے خلاف اللہ نے جنگ کر دی گی یعنی یہ جنگی کارروائی کی دھمکی ہے یہ کوئی مجازی استعمال نہیں ہے کہ یہ اللہ ورسول کے خلاف جنگ ہے اللہ ورسول کی حکومت قائم ہے اللہ ورسول ہی حکومت کر رہے ہیں جس کو حکومتِ الہیہ کہا جاتا ہے جب اللہ کا رسول زمین پر ہوتا ہے تو اللہ ورسول کی حکومت ہوتی ہے بلکل صحیح ہے تو اس حکومت کی طرف سے جنگی کارروائی ریاست کی سطح پر قانون کی سطح پر کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے یہ مطلب ہے اس کا یعنی اگر آپ مدکاری سے نہیں رکیں گے اگر آپ لوگوں کا مال نوٹنے سے نہیں رکیں گے تو پھر آپ کے خلاف اگر یہ کہنا ہو عربی زبان میں کہ کارروائی کی جائے گی اور اللہ ورسول کی حکومت میں کارروائی کی جائے گی یعنی طاقت استعمال کی جائے گی تو یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا فضلو بحرب من اللہ ورسول اے گی سوال یہ ہے جاویس صاحب ان کا کہ اگر یہ چلیں اس طرح سے بھی ہم لے لیتے ہیں کہ اس طرح اس انداز میں بتایا گیا تو سود جو ہے اس کی حرمت تو ظاہرے تیہ ہے اب اگر ایک شخص سود لینے پر مصر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سود لوں گا تو اس پر وہ والی سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوتی ہیں جو کہ محاربہ والی سزائیں ہیں جو سخت سزائیں ہیں دیکھئے محاربہ تو تب ہوگا کہ جب آپ اس کو رکیں گے قانون کی سطح پر ریاست حکم نامہ جاری کرے گی اور وہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا یعنی محاربہ یہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی کو آپ نے تلقین کی نصیحت کی آپ نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو وہ آپ کی تلقین و نصیحت کو سنتا ہے اور سنی انسنی کر دیتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں روز ہم کہتے ہیں بھائی ملاوٹ نہ کرو روز کہتے ہیں کہ دوائیں ٹھیک لوگوں کو دو یہ سب باتیں روز کہتے ہیں لیکن اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کوالٹی میٹم دے دیا جائے گا کہ آج کے بعد یہ گوارہ نہیں کیا جائے گا اور وہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو پھر جنگی کروائی ہوگی اور اگر کوئی جتہ منظم کر کے مضاہمت کرے گا تو وہ پھر محاربہی کے مجرم ہوگئے اچھا جاویس صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹین ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہر پروگرام میں آپ اپنے ہر ڈسکشن میں مسلمانوں ہی کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے کبھی یہود اور نصارہ کی سازشوں کے خلاف کوئی توجہ نہیں دلائی ان کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی مسلمانوں ہی کو کیوں کوستے ہیں آپ یہاں قرآن مجید نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے یعنی ہم مجبور ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کون ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کو حتمی حجت مانتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم قرآن نے دی ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی قوم سے اس وقت تک نہیں موڑتی دوسروں کی سازشیں کبھی اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ اب داخلی سطح پر پستی میں نہیں اتر جاتی یعنی اللہ تعالی مسلمان قوم کو کیا ظلیل و رسوہ ہوتے دیکھیں ہم لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں تو پھر ہم کیوں ظلط میں ہیں کیوں رسوائی میں ہیں کیوں اگیار کی کوششیں ہمارے خلاف زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں کیوں دنیا بھر میں ہم کو کشکور لے کے پھرنا پڑتا ہے یہ کیوں ہے اس کا جواب اللہ تعالی یہ دیتے ہیں کہ میری رحمت اسی وقت موڑتی ہے جبکہ تم اپنا مو مجھ سے موڑ لیتے ہو چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری داستان قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی منتخب قوم ہے ہم سے پہلے وہی مسلمان قوم تھی اس قوم کے خلاف کتنے اقدامات کیے بابل کے حکمرانوں نے ان کی مسجد کو برباد کر دیا ان کے شہر کی انٹ سے انٹ بجا دی ان کو اسیر بنا لیا آپ مجھے قرآن مجید میں بتائیے ایک لفظ ان کے خلاف نہیں کہا گیا بلکہ جس وقت وہ مسجد پر حملہ آور ہوئے تو جو حملہ آور ہوئے ان کو کہا عبادن لی باسن شدید وہ میرے بندے تھے ان کو میں نے آلہ بنایا اور میں نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا اس لیے اس وقت بھی مسلمانوں کے اوپر جو کچھ مظالم ہوتے ہیں جو ستم توڑے جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا باعث کیا ہے تو ہم اس کو حدب بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اس صورتحال سے نکلے وہ اپنا تجزیہ کرے اپنی تعلیم کا بندوبست کرے اپنے معاشرے کی اصلاح کرے اپنی داخلی جہد کو مضبوط کرے پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور جب داخلی طور پر آپ بھی اسباب فرہم کر دیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور سچے ایمان پر قائم ہو گئے اور اس کے ساتھ جاہر ہے دوسری چیز بھی ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے جو اسباب پیدا کیا ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی اس وقت مسلمان محروم ہیں ان سب چیزوں سے تو اس کی وجہ دوسروں کا ستم نہیں وہ تو کیا ہی کرتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا موقع اللہ کیوں دے رہا ہے تو وہ ہماری داخلی کوتائیاں ہیں ہم ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور یہی ہر مسلح کو کرنا چاہیے ہر دین کے سچے طالب علم کو کرنا چاہیے قرآن نے یہ تعلیم دیا جویس صاحب ایک question یہ ہے کہ یہ ایک روایت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو اسے مار دو اور ایک نشانے میں مارو گے تو اتنا ثواب ہے دو نشانے میں مارو گے تو اتنا ثواب ہے اور اس طرح ثواب کم ہوتا جاتا ہے لیکن لازمی ہے کہ تم مار دو اب یہاں پر سائل کا سوال یہ ہے کہ کیوں مار دو مطلب کسی جان کو جب تک وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا کوئی جاندار تمہیں آرے لئے ضرر کا باعث نہیں بنتا تو کیوں مار دو اس میں بھی دو چیزیں ہیں پہلے تو ایک اصول سمجھ لیے اور وہ اصول یہ ہے کہ جانوروں کو جانور بھی ظاہر ہے کہ جان رکھتے ہیں حرمت رکھتے ہیں جانوروں کو آپ دو ہی پہلوں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کسی جانور سے گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ہم بہت سے جانوروں کو زبا کرتے ہیں ایک لحاظ سے مارتے ہیں جان لیتے ہیں ان کی ان سے ہم گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی جانور آپ کے لیے عزیت کا باعث بن رہا ہے عذیت کا باعث بن رہا ہے ایسے بہت سے جانور ہے کہ اگر آپ گوارہ کریں گے کہ وہ آپ کے گھر میں پھرتے رہیں آپ کے پاس آ جائیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مدافعت کے لیے ان کی جان لینے کا حق رکھتا ہے یہ دو ہی وجہ ہے اچھا اب یہ تو ہوا اصول اس اصول کے تحت آپ زندگی بسر کرتے ہیں اب کسی خاص موقع کے اوپر رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کسی بھی روایت کو آپ جب دیکھیں یعنی میں اس وقت بحث نہیں کر رہا اس کے اوپر کہ اس کی سند کی نویت کیا ہے میں کہتا ہوں کسی بھی روایت کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ یہ کسی موقع و محل کی بات ہے یعنی اس طرح کی تمام چیزیں اطلاقی ہوتی ہیں مثلا ایک روایت میں دیکھ رہا ہے کہ آپ نے سیاہ کتوں کو مارنے کے لیے حکم دے دیا اب ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بارہا میوسپلٹی اسی طریقے سے کتوں کو مار رہی ہوتی ہے یعنی اس کے بہت سے مواقع اسباب ہوتے ہیں اسی طرح کتوں سے بعض وقت بیماریاں پھیلتی ہیں تو بہت احتیاط کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے چنانچہ بعض موقعوں پر یہ ہدایت بھی کی گئی کہ آپ سات مرتبہ دھولیں پانچ مرتبہ دھولیں یہ سب چیزیں اصل میں اپنے موقع و محل کے لحاظ سے کہی جاتی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے کسی جگہ چھپ کے لیے بہت ہو گئی ہو مدینے میں کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو یعنی یہ بالکل ممکن ہے اس طرح کی تمام چیزیں انتظامی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوی حیثیت ہے اس میں آپ دین بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک زبانے میں مدینے میں حکومت حاصل ہوئی ہے تو ریاست کے ذمہ دار کی حیثیت سے اس کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو بہت سے احکام دینا پڑے ہیں ان احکام میں یہ بھی اس نوعیت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے پشاور میں چوہوں کا مسئلہ ہے جیسے پشاور میں چوہوں کا مسئلہ ہے عام حالات میں دو چار پانچ چوہ ہوتے ہیں تو کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ ہو گیا کہ ایک مہم چلانے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح درخت لگانا ہے درخت آپ لگاتے ہی رہتے ہیں اگتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ بڑے جنگلات پیدا کرنے کے لیے درخت لگانے کی مہم چلا دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں اپنے موقع کے لحاظ سے ہمیشہ سمجھ نہیں چاہیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کے اندر جو اصول ہیں کسی کی جان لینے کو میں نے پہلے آپ سے ارز کر دی یہی وہ سلیکہ ہے جس کے ساتھ روایتوں کو دیکھنا چاہیے اگر ان کو آپ اس طرح اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ پورے دین کو مجرور کر دیں گے یہ ایک question ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر فرمایا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک ادارے کا ایک وجود ہوتا ہے ادارہ بنتا ہے اس شادی کے نتیجے میں اس میں اب یہ بتائیے کہ اہل مغرب جو ہے شادی میں بیسیکلی آپ معاہدہ کرتے ہیں دونوں فریقین معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو فرائز کا خیال رکھیں گے اور اس طرح ادارہ وجود میں آتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اہل مغرب جو ہے اس طرح سے ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ معاہدہ کرنا وہ دستاویز لکھنا وہ اس طرح سے کانٹریکٹ سائن کرنا وہ ضروری تو نہیں ہے اگر انڈرسٹینڈنگ ہی کا معاملہ ہے تو وہ بغیر معاہدے کے بغیر ریٹن ڈاکیمنٹ کے وہ زندگی گزارتے ہیں اور بڑی اچھی گزارتے ہیں تو یہ معاہدہ کرنا اور ریٹن ڈاکیمنٹ لانا کیوں ضروری ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کی تنظیم کے تو پہلو ہے یہ ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے اخلاقی پہلو سے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں اور میں آپ کے باطن میں جو اللہ تعالی نے حاصل اخلاقی رکھا ہے اس کو مخاطب کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے آپ کو نیکی کرنی چاہیے آپ کو خیر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اسی زیل میں اس چیز کو لینے کہ آپ کو بچوں پروش کرنی چاہیے بچے اگر پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ حاصل اخلاقی کی بنیاد پر میرے اور آپ کے درمیان مقالمہ ہو رہا ہے لیکن جب آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو قانونی بھی ہوتا ہے قانونی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کے حقوق تلف ہونے کا اندیشہ ہے یا جواب میں آپ کے حقوق تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے بہت سے معاملات ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر اگر ہوتے رہے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا سارے انسانوں کو آپ کہتے ہیں اگر سب انسان جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے کوئی دستویز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ مل کے ایک کام کریں گے آپ جانتے ہیں کہ عام حالات میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں کرونوں کا لیندل ہوتا رہتا نہیں لکھا جاتا اس لیے کہ اعتباد کی فضاء ہوتی ہے لیکن جس وقت کوئی سنجیدہ معاملہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ قانونی تقاضے ہیں یہ قانونی تقاضے پورے کرنے اس لیے ضروری ہے کہ اگر کل کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا تو کس بنیاد پر ہم معاقضہ کریں گے ظاہر ہے ہم ہمارے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہونا یعنی معلوم ہونا چاہیے ایک مرد و عورت اتمنان کے ساتھ اگر یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو ویسے مل کے رہ رہے تھے اب بچے کو سڑک پر پھینک جائیں گے تو ہم کس کو ماں باپ قرار دیں گے اس کے حقوق کیسے حفاظت کریں گے تو اس لیے یہ جو معاہدہ ہے یہ ضروری ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے لکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اسے لکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے قرآن مجید میں کہ لیندل کے معاملات میں تو آپ تحریر کر لیں گواہ بنا لیں یہ کس مقصد کے لیے ہے تاکہ کل کو کوئی نظام پیدا ہو جائے تو اس کا حوالہ دیا جا سکے ایک یہ بات دوسرے یہ کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کی مرضی جب آئے گی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے نہیں چھوڑنے کے بھی کچھ قائد زابطے بننے چاہیے اس لیے کہ چھوڑنے کے اگر قائد زابطے نہیں بنیں گے تو یہ ادارہ قائم کس لیے کیا جا رہا ہے یہ نئی نسلوں کو پیدا کرنے کیا جا رہا ہے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے جب ہمیں آلہ بنایا تو اس کے لیے قائد و زوابط بنائیں تاکہ بچہ بچہ دیکھیں ناتوام وجود میں آنا ہے پندرہ بیس سال تک والدین نے اس کی پشت پر کھڑا ہونا ہے چلنا سکھانا ہے اٹھنا سکھانا ہے تہذیب کرنی ہے تعلیم کرنی ہے اچھا پھر انسان بڑا ہو جاتا ہے تو یہ پورے انسان کے لیے ایک ادارہ بنانا ہی ناغذیر ہے اگر کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ادارہ بنائے بغیر بھی اچھی زندگی بثر ہو رہی ہے تو یہ اتفاق ہے ورنہ آپ کو ادارہ ہی بنانا چاہیے تاکہ اگر کل کو کوئی حق تلفی کرے یا زیادتی کرے تو اس کا ازالہ ہو سکے تو اللہ تعالی نے جو یہ ادارہ بنایا ہے یہ بڑی غر معمولی نعمت ہے انسان کے لیے اور اس ادارے کے ذریعے سے ہماری ایک نفسیات بنتی ہے وہ نفسیات ہے جو ایک خاندان کو ایک تقدس دے دیتی ہے ہمارے ذہنوں میں چنانچہ آپ دیکھئے کہ ہم اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنے بڑوں کو بڑھاپے میں بھی اپنے کندوں پر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں اس طرح کی خاندانی اقدار جس طرح سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے ہم جو اسی طرح ختم ہجھے ٹھیک یہ ایک سوال ہے کہ اگر نکاح کے وقت جو ہے وہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حد تفویز کر دیا ہو تو اب وہ جو بیوی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اس معایدے سے باہر آ سکتی ہے وہ طلاق کا اپنا حق استعمال کر کے اور کیا یہ پھر شوہر کا ایک حق جو ہوتا ہے شوہر کے پاس جو طلاق دینے کے جو دو دفعہ چانس تھا یا تین دفعہ چانس تھا وہ ایک ختم ہو گیا اس میں یہ تو جو لوگ اس کو روا رکھتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی دیکھئے قرآن مجید نے جو اس معاملے میں قائدہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے گا کما کے لائے گا ذمہ داری اس کی ہے یعنی عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا ذمہ داری کس کی ہے شوہر کی ذمہ داری اس بنیاد پر گھر قائم ہوتا ہے یعنی یہ اس مساوات پر قائم نہیں کیا گیا کہ دونوں مل کے کمائیں گے آدھا وہ ڈالے گی آدھا یہ ڈالیں گے اس سے گھر چلے گا اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ اس حصول پر نہیں قائم نہیں کیا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس ادارے کو اس حصول پر قائم کیا ہے کہ خاتون اپنی خدمات پیش کرے گی لیکن تمام تر معاشی اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے چنانچہ اسی حصول پر وہ گھر کا قوام بھی ہے صحیح ہے اب جب آپ ایک خاندان کے ادارے کے طور پر گھر کی تنظیم کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح سے یعنی شوہر کو فیصلہ کرنا چاہیے عورت طلاق چاہتی ہے وہ اس سے درخواست کرے گی اس کے قائد زابطہ ہی بنا دینے چاہیے کہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگا لیکن طلاق کو ہر حال میں شوہری کی طرف سے ہونا چاہیے اس لیے کہ جب شوہر کی طرف سے طلاق ہوگی تو اس کا ایک قائدہ مقرر کیا گیا ہے وہ قائدہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے گا یا طلاق کا ارادہ ظاہر کرے گا پھر اس کے بعد ایک وقت گزرے گا اس کے دوران میں اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کا سٹلمنٹ ہوگا دیکھئے نا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے یہ چیز جو ہے یہ بڑی عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسی چیز کو باعث نظامی بنایا جا سکتا ہے یعنی ایک خاتون نے شادی کی دو چار مکانات اپنے نام کروا ہے بہت سار اپنے نام کروا ہے اگلے دن طلاق کا مطالبہ کر دیا ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کے ایک قانون بنایا گیا ہے تو اصلا تو اسی قانون کی پابندی ہونی چاہیے جو پرابلم یہاں ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بعض وقت یہ تقاضی کرتی ہے یعنی طلاق کی درخواست دیتی ہے جیسے کہ آپ کسی جگہ پہ اگر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ استفاہ دیتے ہیں لیکن جس شخص کے ہاں آپ یہ معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں جس نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیے ہوتی ہے جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کی سرویسز کا خاطبہ کر دیتا ہے یعنی وہ ٹرمنیٹ کرتا ہے اس کو یہ بہت سوچ سمجھ کر یہ نظام بنایا گیا ہے ایسا ہی نظام خاندان کے ادارے میں ہے تو خواتین کو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب انہیں نہیں رہنا شوہر اس کو مولک کر دیتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر یہ صورتحال بھی پیدا ہو جائے تو وہی پروسیجر اختیار کرنا چاہیے یعنی گویا ہے یہ بھی ایک نوعیت کا مطالبہ ہے جو پورا کر دیا چونکہ شوہر نے حق دیا ہوا تھا تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ وقت آگے ہے اب میں الگ ہو رہی ہوں اب جب وہ الگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شوہر کی طرف سے طلاق واقع ہو گئی ہے یعنی اس نے طلاق کا دیا تھا تو اس کے بارے میں بھی وہی قائدے رہنے چاہیے لیکن آپ نے ابھی فرمایا کہ نہیں یہ یہ جو ہے یہ جنہوں نے یہ کیا ان سے پوچھیں آپ آپ یہ بتائیے کہ خود آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شوہر ہی کو دینا چاہیے اسی کا حق ہے اسی شوہر نے ہی تو اپنا حق اس کو تفویز کر دیا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے مند کی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جو حقوق بھی آپ کو حاصل آپ جہاں چاہے تفویز کر دیں لیکن اس سے در حقیقت وہ جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں نے یہ ارس کیا کہ زیادہ بہتر طریقے تجویز کیا جا سکتے ہیں یعنی جس مقصد کے لیے ہمارے فقہانے یہ بات کہی ہے اس سے بہتر طریقے بیان کیا جا سکتے ہیں خود میں نے اس معاملے میں جو اپنی تجویز ہے وہ اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دی ہے کہ خواتین کے لیے یہ طلاق کا معاملہ ہے اس کو کیسے سہل بنایا جا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں لیکن یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس میں جو اللہ تعالی کا بتایا ہوا قانون ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے یعنی وہ طلاق ایک طلاق کا حق ہونا چاہیے وہی باقی ہو جانی چاہیے اس کے بعد اسی طرح عدد گزارنی چاہیے اسی طرح سب معاملات کو تیہ کرنا چاہیے ایسے ہی پھر اس کے بعد عورت کو رخصت ہو جائے اب آپ یہ بتائیے گا کہ طلاق کے یہ تفویز کے حق کے بجائے آپ نے کہا کہ کچھ اور طریقے اس میں ایڈاپٹ کرنے چاہیے آپ نے کسی پروگرام میں اپنے ہی پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو معاشی معاملات کی ذمہ داری ہے چونکہ وہ شوہر پر ہے اسی لیے وہ قوام بھی بنایا گیا ہے اسی لیے یہ جو ہے بیدی اقدت النکا اس کے ہی ہاتھ میں لیکن اگر یہ معاملہ الٹ ہو جائے یعنی اگر نکا کے وقت یہ تیہ ہو کہ جی معاشی معاملات جو ہے وہ عورت دیکھے گی سپوز یہ کنڈیشن ہو مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا تو اب کیا ترتیب الٹ جائے گی اب وہ قوام ہو جائے گی اور وہ طلاق دینے کا حق رکھے گی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ یہ ہے یہ بیان ہو گیا اسی پر دنیا قائم ہے لیکن ایک دوسری بات بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لینی چاہیے اصل میں آپ کا پہلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ شادی کے موقع پر ایک قائدہ بنا دیا گیا ہے اس میں حقوق فرائز تیہ کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی شخص اپنا حق دوسرے کو دے سکتا ہے آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتے ہیں اس کے مثال سے سمجھ ہے اللہ تعالیٰ نے میراس میں حصے مقرر کر دی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بھائی ایک بیٹا بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا صحیح ہے تو آپ کسی بھی اپنے حق کو دوسرے کو تفعیز کر سکتے ہیں اسے چھوڑ سکتے ہیں نکاح کے موقع پر میاں بیوی نے بیٹھ کے تہہ کر لیا کہ ہم میں سے کون قوام ہوگا کون معاملات کو چلائے گا کس کے پاس پاسی ذمہ داری ہوگی کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے کچھ نتائج نکلیں گے ان کو بغتنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن قانونی لحاظ سے آپ نکاح کے موقع پر جو شرائط بھی تیع کر لیں وہ مانی جائیں اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شرائط تیع کر لی جائیں یعنی باہمی طور پر کوئی بھی خاتون آپ کے نکاح میں آ رہی ہے کوئی مطالبہ کر سکتی مثال کے طور پر خاتون اس وقت کہتے ہیں مجھے لکھ کر دو تو میری موجودگی میں دوسری بیوی نہیں لاؤ گا مطالبہ کر سکتی ہے اور بھی بہت سے مطالبے ہو سکتے ہیں تو یہ مطالبات جو ہیں ان کو پھر اس موقع کے اوپر لکھ لینا چاہیے ان کے شرائط تیع کر لینے چاہیے آپ جو بھی تیع کریں گے آپ کیونکہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی بغتنے کے لیے تیار ہو جائیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ وہی ہے جو ہم نے بیان کرتی ہے لیکن جاویس صاحب یہ تو یہ بات نہیں ہو جائے گی کہ اللہ کا آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے صدیوں سے انسان اس پر عمل کرتا آ رہا ہے لیکن آپ اگر یہ الٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ تیع کر لیجئے تو اس کا مطلب میں قرآن میں لکھے ہوئے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی مرضی سے الٹنا چاہوں تو الٹ دوں یہ تو وہ والی بات ہوئی قرآن جب کہہ رہا ہے تو پھر میں کیسے الٹ سکتا ہوں کام اور چیز ہوتے ہیں بتایا ہوا طریقہ اور چیز ہوتی ہے آپ کو ایک چیز کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتاتے ہیں یہ ابھی دیکھئے آپ نے سوال کیا مجھ سے اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ شور طلاق دے گا بتایا نا یہ جی تو تفویز کا حق ہمارے فقہہ نے مانا کس حصول پر مانا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہے تھا وہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی میں نے اس پہ اعضرont کیا اور میں نے یہ کہا کہ میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا اس کا جواب سے ہوں نہیں دینا چاہیے لیکن اس کو قبول کیا ہے نا انہوں نے یہ کس حصول پر قبول کیا ہے اسی حصول پر قبول کیا ہے کہ اللہ جب کوئی طریقہ بتاتے ہیں اس میں آپ کو حق دیتے ہیں یہ یہ ہے کہ اللہ آپ پر کوئی چیز فرض کر دیتے ہیں کوئی چیز واجب کر دیتے ہیں اس کی تو خلاف بردی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حق دیتے ہیں تو کوئی بھی انسان اپنا حق چھوڑ سکتا ہے اسی کی مثال میں نے میراس میں دی دی یعنی وہاں اصل میں مجھے حق دیا گیا ہے اللہ نے میرا حق قائم کر دیا پاپ کی جائداد میں اور یہ مقرر کر دیا یا بیٹے کی جائداد میں والد کی حصیت سے ایک بٹا اچھا ہے میرا حق مقرر کر دیا میں اس کو چاہوں تو لوں چاہوں تو چھوڑ دوں تو حقوق جہاں قائم ہوتے ہیں وہاں چھوڑنے کا اختیار بھی موجود ہوتا ہے جب فرائض آئید کیے جاتے ہیں ان سے سرطابی نہیں کی جا سکتی تو یہ حق دیا گیا ہے حقوق قائم کیے گئے ہیں ان حقوق میں سے کوئی بھی دوسرے کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا ہے ہو جائے لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دستبرداری کے کچھ نتائج نکلیں گے نا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اچھا ایک یہ پریکٹیکل نویت کا ایک سوال آیا ہے جاویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہیں ان کے کچھ بچے ہیں جن کی وہ کفالت اب خود کر رہی ہے اور وہ کہیں پر ملازمت بھی کر رہی ہے اور اپنے ان بچوں کے لیے اور اپنے آہ کرائے کے مکان میں وہ رہتی ہے تو ملازمت کر رہی ہے تو وہ پیسے جمع کر رہی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ کہیں پہ کوئی اپنے لیے مکان تلاش کر سکے اب وہ پیسے جمع کرنے کے اندر وہ صاحب نصاب بھی ہو جاتی ہے لیکن پیسے اتنے نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکے تو اس دوران میں جتنے بھی سال لگتے ہیں تین سال لگتے ہیں دس سال لگتے ہیں پیسے جمع کر رہی ہے تو اس پر وہ زکاة دے گی اس بات کا خیال ہے کہ وہ وہ بیوہ ہے اور اس کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے دیکھئے کسی بھی شخص کی آمدنی کتنی ہے اس کے حالات کیا ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں ان کو سامنے رکھ کر اصول کی بات تو یہی ہے کہ اسے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جو زکاة ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ اس کو ادا کرنا چاہیے یہ حق معاشرے کے لیے قائم کیا گیا ہے یا اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی ہو تو یہ روپیہ ان کے حوالے کرنا ہے ٹھیک ہے تو عام حالات میں تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ حق ادا کیا جائے اب اگر کسی موقع کے اوپر ایسی مجبوری کی صورت جیسے آپ نے بیان کیا کہ عامدنی محدود ہے بڑی مشکل سے چند روپیہ جمع کیے جا رہے ہیں کسی کا حج کرنے کا ارادہ ہے وہ کچھ روپیہ جمع کر رہا ہے کسی کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ اپنے لئے ایک چھوٹا تھا گھر بنا لے تو یہ اصل میں آپ کی ذاتی ضرورتیں ہیں ذاتی ضرورتوں کا استثناء بھی قائم کیا گیا ہے یعنی آپ کے گھر پر کوئی زکاة نہیں ہے لیکن گھر ابھی وجود میں نہیں آیا میں وہی ارز کر رہا ہوں نا اب ذاتی استعمال کی چیزیں مستثناء ہیں تو میں نے ارز کیا کہ استثناء روپیہ کو تو نہیں دیا گیا تھا عام حالات میں آپ کو زکاة ہی دینی چاہیے تھے لیکن اگر فرض کر لیجے کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اصل میں وہ ایک ذاتی ضرورتی پوری کرنا چاہ رہا ہوں جو ناگزیر ہے میرے لیے اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس میں سے زکاة دیتے ہوئے پورا کر سکوں تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں گے اور وہ اس استثناء سے فائدہ اگر اٹھا لے گا تو اسے معذور رکھا جائے گا امید ہے لیکن عام طور پر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ روپیہ کی آپ زکاة نکالتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے بہتری کے سواب پیدا کرنے ہیں یہ گویا یہ خاص صورتحال جو کسی کو پیش آ گئی ہے اس میں معاملے کا الہاق ہے اور یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے اس میں ظاہر ہے اس طرح کے طبعہ معاملات میں رائے ہی قائم کی جاتی ہے اچھا جاویس اب ایک زکاة ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے زیورات کی زکاة خود ادا کرتی ہے زیورات کی وہ مالک ہے اور خود ادا کرتی ہے زکاة تو ایسے میں اگر وہ اپنے زیورات فروق کرنا چاہے تو کیا شوہر سے اجازت اسے لینی ہوگی اس کی ملکیت بھی وہ خود رکھتی ہے اور زکاة بھی خود ہی دیتی ہے نہیں کیوں اجازت لینی ہوگی یعنی اپنے گریلو حالات کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی خاتون اگر یہ بہتر سمجھتی ہے تو ضرور کرے ورنہ تو ہر شخص کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانونی لحاظ سے غلط جیسے ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے اس کا زیور ہے اس کی مالک ہے جب چاہے بیچنے اس کو لیکن اچھے گھر اچھے ماحول کے لیے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے علم میں لے آنی چاہیے یا اجازت لینے نہیں چاہیے تو یہ اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے اس کا پورا حق ہے ایک یہ سوال ہے کہ اس میں فرمایا ہے انہوں نے کہ آپ نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے انذار کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا انہیں دعوت دینا اور علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں آہ قدم رکھیں لیکن آپ اپنے بہت سارے پروگرامز میں کھل کر سیاست پر بات کرتے ہیں اور سیاست کے جو اصول ہیں ان پر بات کرتے ہیں سیاست کے نظم و نسک پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ دو مختلف رائے ہیں آپ کی نہیں دو ہلگ الگ چیزیں ہیں دیکھیں ایک عملی سیاست ہے آدمی کسی پارٹی کا حصہ بن گیا ہے انتخابات لڑ رہا ہے سیاسی جدوجود میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے یہ ہے سیاست سیاست بطور علم سیاست بطور اصول وہ تو ہر جگہ زیرے بیس آئے گی ایک عام شہری بھی زیرے بیس لائے گا ایک ڈاکٹر بھی لائے گا ایک انجنیر بھی لائے گا ہم جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں پر گفتگو نہیں کرتے جو روز مرہ سیاست سے مطلق ہوتی ہیں اس کے پرنسپلز پر گفتگو کرتے ہیں اس میں بعض چیزیں تو اسی انظار کا حصہ ہے یعنی ہمیں دین کے معاملے میں اخلاقیات کے بارے میں خبردار کرنا ہے ایک دین کے طالب علم کی حصیت سے ہماری حصہ ہے یہ وہ سیاست نہیں ہے سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم کو سیاست پر آواز نہیں بلند کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کو جعور سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی کہنا ہے اسے حکمرانوں کو ان کے غلطیوں پر ٹوکنا بھی ہے اسے جو چیزیں شریعت سے مطلق ہیں اور نظم اجتماعی سے مطلق کی گئی ہیں ان کے بارے میں ہدایت بھی دینی ہے اسے اگر کوئی دین کے حکم کی خلافوردی کی جا رہی ہے تو اس پر توجہ بھی دلانی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ جب مسلمانوں کے نظات کا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی قوتائی اور غلطی ہوگی تو بتائے بھی جائے گا سیاسی جدوجود کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں اتریں گے ان کو اخلاقی قدار کی پیروی کرنی چاہیے ان کو قوم ملک کے اندر اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے انہیں کون توجہ دلائے گا تو یہ سب کام ایک عالم کی ذمہ داری ہے جس چیز کے بارے میں ہم توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ماں کو حریف بن کر میدان سیاست میں اتر کر ووٹ مانگ کے لوگوں کے سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کے یہ کام اگر کرنا ہے تو پھر وہ اپنی اس منصف کو چھوڑ دیں یعنی یہ دونوں چیزیں اصل میں اپنے اندر تضاد کا تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں مطلب قرآن مجید کی روح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہور ایک مخلوق ہے جبکہ آپ اسے ایک ایڈجیکٹیو کے طور پر بیان کرتے ہیں یہ آپ کی جو رائے ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہے نہیں ہور کے مطلب ہی یہ ہوتا ہے اس میں میں کوئی متفرد نہیں ہوں سب اہل علم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے یعنی جو عورتیں وہاں ہوں گی جنت میں وہ ہمارے یہاں ہی کی عورتیں ہوں گی یا اللہ تعالی خاص طور پر کوئی عورتیں بنائے گا وہ جو بھی ہوں گی ان کے بارے میں یہ ایڈجیکٹیو استعمال کیا گیا ہے اور یہ دوسرے سارے اہل علم بھی یہی کہتے ہیں میں اس میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں عربی زبان کے کسی عالم سے پوچھ لیں اس معاملے میں جو اہل علم نے چیزیں لکھی ہیں اب تو اردو میں بہت عالی درجے کی تفسیریں ہیں مثال کے طور پر مولانا سید ابناللہ صاحب بہدودی نے تفہیم ان قرآن میں یہی رائے بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ پیان کر دی مفتی شفی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے اور لوگوں نے لکھا ہے ان کو پڑھ لیں ٹھیک تینکیو بریمت جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت سارے اور بھی سوالات میرے سامنے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے لیکن وقت کی کمی کے باعث اس پروگرام کو ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات بھی ہوں تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر لکھ بھیجیں اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجے اللہ حافظ